ہیلو گوڈ ایوننگ ٹوالکھو اور ایوننگ کا ٹائم ہو رہا ہے میرے فور میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے بٹ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا موٹیویشنل ویڈیو جو ہے وہ میں اس ٹائم پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گا اور بتانا جرور کی آپ لوگ میرے اس سوچ کے ساتھ میری اس تینکنگ کے ساتھ کہاں تک ریلیٹ کرتے ہو تو آج میں آپ لوگ کو جو میرا اون ایکسپیرینس رہا ہے لائف کے بارے میں کہ لائف ہمیں کس طرح سے جینی چاہیے کس طرح سے ہمیں لائف کو لائف میں آگے بڑھنا چاہیے اور کبھی کبھی ہم جو رہتا ہے فیملی میں اور اپنی سراؤنڈنگز اتنی فش جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم لائف میں جی کس چیز کے لئے رہے ہیں کیا موٹیو ہے ہمارا جینے کا اور ہمیں کس طرح سے جینی چاہیے اور کہیں نہ کہیں ہم اس جو جال ہوتا ہے وہاں پہ ہم فش جاتے ہیں لوگوں کی باتوں کے بیچ میں اور ڈیلی کے اپس این ڈاؤنز کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم فش جاتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے شارع شیئر کرنے جا رہی ہوں کی لائف کو ایکچول میں کیسے جینی چاہیے تو جہاں تک میرا ماننا ہے کہ ہمیشہ اپنے اپنی بیتے ہوئے کل جو آپ کا پاسٹ چلا گیا اس کے بارے میں اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے پاسٹ کو ہمیشہ کمپیر کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کا پاسٹ میں آپ کیا تھے اور آپ پریزنٹ میں کیا ہو کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو خود کو انیلائز کرتے ہیں کہیں سانتی میں بیٹھ کر کے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم رائٹ وے میں جا رہے ہیں یا ہم رونگ وے میں جا رہے ہیں اگزیمپل کے طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کر رہے تھے آپ ایم بی اے کر رہے تھے اور آج کی ڈیٹ میں آپ ایم بی اے سے ڈاؤن ارخ میں اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو میرے خیال سے آپ کو وہ چیز آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسپوائنٹ کرے گی آپ کے فیوچر کو ڈسپوائنٹ کرے گی تو اپنے آپ کو اس وے میں آگے بڑھانا چاہیے کہ جو ہم کل تھے اس سے آج اٹلیسٹ کم سے کم ون سٹیپ آگے ہوں اٹلیسٹ ون سٹیپ ہم اس سے امپروف کریں اپنے آپ کو تو ہمیں اس وے میں لائف میں آگے بڑھنا چاہیے تو میں تو یہی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ لائف کو اپنے لائف کو اپنے طور سے کوشش یہ کرئے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ خود کو شانتی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو انیلائز کرو کسی اور کی نظریے سے نہیں اپنے نظریے سے اپنے آپ کو انیلائز کرو کہ آپ کل کہا تھے آپ آج کہاں ہو تو آپ آگے چل کے کہاں پہ ہوگے تو کیونکہ خود کو انیلائز کرنا ہم دوسروں کو تو بہت جلدی انیلائز کر لیتے ہیں بہت ہم اپنے آپ کو انیلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم رو کر رہے ہیں یا پھر ہم ڈاؤن جا رہے ہیں تو بس بس اتنا سا میں آپ لوگ اسے کرنا کہنا چاہوں گی کہ جب بھی موقع ملے جب بھی آپ کو چانس ملے آپ شانتی سے بیٹھو اور آپ اپنے آپ کو یہ سوچو کہ آپ کل کہاں تھے آپ آج کہاں ہو اور آپ کا سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے سیل اپنا سیل اپنے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کا سیل اپنے اپنے آپ میں کرتے ہو تو اگر یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہو ٹھیک ہے آپ کا سیل اپنے سیل اپنے 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 کر رہے ہو اچیو کر رہے ہو کچھ آپ اچیو کر رہے ہو اور اگر آپ کا سیل ہی ڈاؤن فال میں جا رہا ہے آپ گرا رہے ہو اپنے اپنے سیل کو کھو رہے ہو تو یہ اپنے آپ میں ایک ریڈ الارٹ ہے آپ کے لیے کی سوچو کہ آپ کہاں ہو اور آپ کس لیے ہو اور آپ کہاں جار کس وے میں آگے جا رہے ہو کہیں آپ اپنے آپ کو کھو تو نہیں رہے ہو تو میں یہ نہیں کہتے ہوں کہ چیزوں کو importance نہیں دینی چاہیے بٹ اپنے آپ کو بھی analyze کرنا چاہیے اپنے آپ کو improve کرنے کی کوش کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم خود کو improve کریں گے تب ہم اپنے surrounding چیزوں کو improve کر پائیں گے اور چیزوں کو بہتر کر پائیں گے تو بتائیے کہ جرور کی آپ لوگ میرے اس thought سے اس thinking سے کہاں تک relate کرتے ہو تو چلے میں آپ سے ملتی ہوں آپ میں نیکس فیڈیو میں بتانا جرور کی آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا چلے ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں تیل دن ٹیک